السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس موقع پر جب آپ جمع ہوتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ذمہ داروں کو کت Приятной تو آپ نمائندے ہیں مسلک کے آپ نمائندے ہیں جماعت کے آپ نمائندے ہیں ہماری پوری کمیونٹی کے اور اسی طرح جماعت اور جمعیت کے اور آپ نمائندے ہیں داوت کے آپ کے ہاتھوں میں جھنڈا ہے صلفیت کا عالم ہے آپ اسے بلند کیا ہوئے ہیں آپ کسی معمولی مسلحت سے آنے ہی جمع ہوتے ہیں بلکہ آپ جمع ہوتے ہیں اس مسلحت سے کہ ہم محتاج ہیں ہم ضرورت مند ہیں اس بات کے کہ ہمیں موقع بموقع جس طرح مراقبے میں آسمانی انبیاء رہتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور ہدایت اور رحمت اور وحی کی روشنی میں انبیاء چلتے تھے ان کے قدم جب اٹھتے تھے تو آسمان سے اسے درست رکھا جاتا تھا وہ جب سوچتے تھے ان کی سوچ آسمان سے درست رکھی جاتی تھی اور ان کے ہر فکر و نظر کو آسمان سے رہنمائی ملتی تھی ایسے ہی اسی مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہوتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو اپنے اخدام کو اپنے نکتے نظر کو اپنے موقع کو اور اپنے کرنے والے کام کی ہم تصمیم کر سکیں ہم اسے صحیح رخ دے سکیں اور جہاں کہیں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہو تو ہم اصلاح لے سکیں کیونکہ اگر انبیاء کو آسمانی وحی کی روشنی میں چلنا ضروری تھا تو وحی کا سلسلہ بند ہو جانے پر آخر نبی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ بتائیے ہم کیا محتاج نہیں ہیں کہ ہم اپنے اکابر اپنے علماء اپنی جماعت کی رہنمائی اور سرپرستی میں رہ کر کے علمی تبادلہ کر کے تذکیر کر کے ایک دوسرے سے استفادہ اور افادہ کر کے ہم آگے بڑھتے رہیں خاص طور پر ان مسائل میں جن مسائل میں ہماری کہیں نظر کمزور ہو جاتی ہے کہیں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں وہاں ہم دیکھیں کہ ہمارے اکابر اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں اسی نقطے نظر کے ساتھ ہم سب بیٹھتے ہیں کہ ہمیں اکابر کے ساتھ جڑا رہنا ضروری ہے ہمیں اپنی جماعت کے ساتھ جڑا رہنا ضروری ہے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں میں سمجھتا کہ جماعت کے ساتھ جڑا رہنا یہ کتنا بڑا خیر ہے جماعت کے ساتھ جڑا رہنا یہ کتنا بڑا بڑی سیکورٹی ہے جماعت کے ساتھ جڑا رہنا یہ کتنی بڑی رحمت ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا اس کا تذکرہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے ہمارے لئے یاد دیانی کافی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم برکت اور خیر اکابر کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے اور اسی طرح جماعت کے ساتھ جڑے رہنے میں رحمت ہے تحفظ ہے اور جماعت کے جوٹ سے جڑے رہنے کو لازم قرار دیا ہے جماعت کیا ہے اس کی شرح اور تفسیر آپ دیکھئے آپ دیکھئے پڑھئے اس کو اور شاد رائوں سے اور اسی طرح ناسمجھی کی باتوں سے بچئے اور بچائیے کوشش کریے ہم سب کا یہ کام ہے اور یہ ہم سب کا ذمہ دارانہ کام ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اسی مسئلہت کے تحت ہم یہاں جمع ہوتے ہیں انہی مسئلہتوں کو بنیاد بنا کر کے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں کہ ہم جمع ہو ایک دوسرے سے ملیں اور جماعت کے پلیٹ فارم پر جمع ہو اور اس لیے جمع ہو کہ ہمارے سامنے بہت سارے گوشے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جب ہم اپنے بڑوں سے ان گوشوں پر سنتے ہیں اور ان پہلیوں پر ہم گفتگو جب سنتے ہیں اور ان موضوعات پر جب ہم ہم سمجھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہاں ہم کمزور تھے اور ہمارے سامنے وہ پہلو جو ہمارے لیے بہت تشنا تھے وہ کیس طرح کھول کر کے سامنے آگئے آپ کو یہ بات میں بطور یاد دھیانی کہتا ہوں کہ امام امن قیم جیسا انسان ابقری وہ فرماتے ہیں کہ جب مسائل آتے تھے اور امام امن تیمیان رحمت اللہ علیہ کے پاس ہم پہنچتے تھے اپنے استاذ گرامی کے پاس تو مسئلے کوئی سے کھول کر کے بیان کر دیتے تھے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں آپ بتائیے اتنا بڑا عظیم علمی ابقری شخصیت اور وہ اپنے امام اور اپنے استاذ سے جڑے رہنے کا اور اس کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے ہم سب کو اور تاریخ بتاتا ہے اور ہم سب رات دن کے اپنے تجربوں میں اگر ہم ایمان دارانہ چلتے ہیں تو ہم سب کے سامنے یہ صورتحال ہمیشہ رہتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے تو یہ مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ہم جماعتی طور پر اسلام کے دین کے صلفیت کے عالم کو بلند رکھیں کسی قسم کے سمجھوتے سے کام نہ لیں ہمیں کسی کے سامنے ہمیں رواداری کرنا ہے ہمیں مفادات کے لیے سمجھوتا نہیں کرنا ہے مفادات کے لیے سمجھوتا کیا ورسط الانبیاء کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ورسط الانبیاء نہیں کر سکتے لیکن ہم ورسط الانبیاء اپنے آپ کو کہیں یا ہمیں کہا جائے کب بھی ہم اس بات کے محتاج ہیں ضرورت مند ہیں کہ ہم سب کو موقع بموقع تذکیر کیا جائے یاد دھیانی کیا جائے نمازر اور مسائل پر ہماری رہنمائی کی جائے اسی لیے اس مناسبت کو اللہ کے فضل و توفیق کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے جس میں ہمارے یہاں کے ذمہ داران اللہ کے فضل و توفیق سے بھرپور ساتھ دیتے ہیں اس کے باوجود جامعہ مسجد اہل ادیس کا پڑھیا کے ذمہ داران آپ معزد ایمہ معزد دعات اور خطبہ سے عدب آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ ان کی میزبانی میں اور ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں اگر کوئی کوتا ہی ہو تو آپ نظر انداز کریں لیکن وہ آپ کی دعاوں کے طالب ہیں وہ درخواست کرتے ہیں ان کی صحت کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جمہ داران کو صحت یاب رکھے اور ان کی قوت کو اور ان کی شوقت کو دعوت اور صلفیت کے لیے اللہ تعالیٰ مسلسل مسلسل ان کی شوقت کو لگائے رہے تاکہ یہ کلمہ اور سر بلند ہو اللہ تعالیٰ توفیق دے انہی کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رب العالمین اس مجلس کو جو مجلس خالص خالص تربیت کے لیے ہے خالص صلفیت کے مشن کو اور عمل کو اور اس دعوت کو وصول کی روشنی میں کس طرح ہم لے کے چل سکیں اسی کی یاد دہانی کے لیے ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اور اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور یہ حاضری ہم سب کے لیے خیر و برکت ہو اقول و قولی هذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ